جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2011 میں آئی ایک ہورر فلم دب بریڈر کے بارے میں فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک ٹنل دکھائی جاتی ہے جہاں بریڈر رہا کرتا تھا وہ اپنی بھاری آواز میں کہتا ہے کہ وہ بریڈر ہے اور یہ اس کی گفا ہے اور یہاں وہ اکثر لڑکیوں کو لا کے انہیں پرتارت کرتا ہے تاکہ وہ انہیں بریڈ کر سکے پھر ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جسے بریڈر بوری میں بند کر کے وہاں لیا تھا جب بریڈر اس بوری کو کھولتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی بری طرح زخمی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ FBI کے انویسٹیگیشن کے مطابق ہر سمر یو ایس کے دھائی سو سٹیزنز گائب ہوتے ہیں ویکیشن کے دوران پھر ہمیں دو لڑکی ایمی اور سوفی دکھائی جاتی ہیں جو کہ جورجیا میں آئی تھی ویکیشن منانے کے لیے وہ وہاں پہاڑوں پہ ٹریکنگ کر رہی تھی جہاں انہیں کافی مزا آتا ہے تب ہی انہیں ایک لیک دکھتی ہے جو کہ کافی سندر ہوتی ہے اور وہ وہیں ٹینٹ لگانے کا پلان کرتی ہیں رات کو جب وہ ٹینٹ لگا کے سو رہی ہوتی ہے تو ایمی کو جنگلوں سے کچھ آواز آتی ہے مانو کہ ان کا پیچھا کوئی کر رہا ہو ایمی جب یہ بات سوفی کو بتاتی ہے تو سوفی اس سے کہتی ہے کہ کیا پتا وہاں کوئی جانور ہو اگلی صبح یہ دونوں پھر ٹریکنگ کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں انہیں ایک چھوٹا سا گاؤں دکھتا ہے جس میں ایک بوڑھی عورت ڈرنکس بیچ رہی تھی وہ بوڑھی عورت انہیں ڈرنک ٹیسٹ کراتی ہے تو وہ ڈرنک کافی ہارڈ ہوتی ہے سوفی اسے کم دام میں خریدنا چاہتی ہے لیکن وہ بوڑھی عورت اسے زیادہ دام میں بیچتی ہے اس بات سے سوفی کافی نراز تھی تو ایمی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ گاؤں والے کسی بھی حالت میں کم دام میں کچھ نہیں بیچیں گے کبھی انہیں ایک بائیک کی آواز آتی ہے جسے سن کے وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس گاؤں کا علاقہ کافی پچھڑا تھا نہ ہی وہاں پہ کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی فون تھا دوستو یہ بائیک ہوتی ہے ایک نوجوان کی جو اس گاؤں میں کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا اس کے پاس اسی لڑکی کا پوشٹر تھا جسے سٹارٹنگ میں بریڈر نے کیڈناپ کیا تھا یعنی یہ لڑکا اسے ہی ڈھونڈنے آیا تھا سوفی جب اس لڑکے کو دیکھتی ہے تو اس کی فوٹو کھیچتی ہے اور اسے جڑھانے کے لیے وہ اس کے سامنے سیڈکٹیو دانس کرتی ہے جب وہ دونوں وہاں سے جانے لگتی ہیں تو وہ لڑکا پیچھے سے ان کی فوٹوز لیتا ہے تب ہی سوفی کو ایک لیک دیکھتی ہے تو اس کا نہانے کا من کرتا ہے ایمی اسے منہ کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ یہاں کے لوگ کافی ریلیجیس ہیں جو اس لیک کو پویتر مانتے ہیں تو وہ اس لیک میں نہانے نہ جائے سوفی اس کی ایک نہیں سنتی اور کپڑے اتار کے ترنت لیک میں چلی جاتی ہے اور نہاتے ہوئے اسے بریڈر دیکھ رہا ہوتا ہے ایمی سوفی کی اس بات سے ناراض ہو جاتی ہے اسی لیے وہ اسے اکیلا چھوڑ کے وہاں سے جانے لگتی ہے آگے جب وہ گاؤں میں جاتی ہے تو وہی بوڑھی عورت اسے آرام سے بیٹھاتی ہے اور اپنی بھاشا میں اسے کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایمی کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ بوڑھی عورت اسے اس گائب ہوئی لڑکی کی فوٹو دکھا کے کچھ بتانا چاہتی ہے لیکن ایمی اس کی بات نہیں سمجھ پاتی ابھی اس بوڑھی عورت کا پتی وہاں آتا ہے جو ایمی کو دیکھ کے اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے ایمی ان کے اس بیوہار سے سمجھ نہیں پاتی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن سبھی گاؤں والے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں ایدھر نہانے کے بعد صوفی جب باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے کپڑے گائب ہیں اسے لگتا ہے کہ شاید ایمی اس کے ساتھ کوئی مزاگ کر رہی ہے تو وہ اسے باہر آنے کے لیے کہتی ہے تب ہی اس کے سامنے بیڈر آ جاتا ہے جو اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایدھر ایمی گاؤں والے اسے بچنے کے لیے ایک کمرے میں چھپ جاتی ہے جہاں اسے اسی لڑکی کی فوٹو ملتی ہے جسے ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا ان گاؤں والے نے اس لڑکی کی فوٹو کے نیچے اگر بتیاں جلا رکھی تھی مانو کہ وہ اس کے لیے پریے کر رہے ہوں یہ دیکھنے کے بعد ایمی کافی ڈر جاتی ہے اور واپس سوفی کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے جب وہ اس لے کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سوفی وہاں سے گائب ہے ابھی اس کے سامنے وہ لڑکا آ جاتا ہے جس سے ایمی پوچھتی ہے کہ کیا اس نے سوفی کو دیکھا ہے وہ لڑکا اسے ایک کپڑا دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ اس کی دوست کا ہے تو ایمی کہتی ہے ہاں وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ یہ کپڑا اسے بیچ جنگلوں میں ملا یعنی ضرور اس کی دوست جنگل کی اور ہی گئی ہوگی وہ ایمی سے کہتا ہے کہ کیوں نہ وہ مل کے اسے ڈھونڈے تو ایمی اس بات سے تھوڑا ہچکی چاہتی ہے کیونکہ وہ لڑکا ایک سٹرینجر تھا اور وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس کوئی اور شارہ نہیں تھا اسی لیے وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ لڑکا اسے گاؤں کی اور لے جاتا ہے اور وہاں ایک فیملی سے ملواتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کیا اس نے ان کی دوست کو کہیں دیکھا ہے تو وہ فیملی اسے کہتی ہے نہیں اس فیملی میں ایک آدمی تھا جو اس لڑکے کو جانتا تھا تو وہ لڑکا ایمی کو اس کے پاس رکھنے کے لیے کہتا ہے اور وہ خود جاتا ہے اس کی دوست کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر بریڈر نے سوفی کو لاکہ سٹریچر پر لٹا دیا تھا اور وہ اس پہ ایکسپیرمنٹ کرنے والا تھا وہ اسے نیند کا انجیکشن دے دیتا ہے جس سے سوفی سو جاتی ہے ادھر گاؤں میں ایمی اس آدمی سے بتاتی ہے کہ اس کی دوست کہیں گم گئی ہے تو وہ آدمی اپنے ٹوٹی فوٹی انگلیش میں اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ لیک کے پاس گئی تھی ایمی اس سے بتاتی ہے کہ وہ لیک کے اندر نہانے گئی تھی تو وہ آدمی یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وار کے دوران کئی سارے سولجرز نے اپنی بیویوں کو اسی لیک میں ڈوبو کے مار ڈالا تھا اور تب سے وہ اس لیک کو انہولی ماننے لگے اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا یہ سن کے ایمی حیران ہو جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سوفی نے بہت بڑی گلتی کی اس لیک میں جا کے وہ ان سب کو اس کا آئے ہوئی لڑکی کی فوٹو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ سوفی اسی کی طرح دکھتی ہے اس فوٹو کو دیکھ کے وہ سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اور عورتیں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہیں وہ آدمی اس فوٹو کو دیکھ کے ایمی سے کہتا ہے کہ وہ وہاں سے چلی جائے اس کی مدد وہ نہیں کر سکتے بلکہ پہاڑ پہ ایک یو این آفیس ہے وہ ہی اس کی مدد کر سکتے ہیں ادھر بریڈر سوفی پہ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے سوفی کو کافی درد ہوتا ہے وہ اس کی ٹانگوں کی بیچ میں ایک کیچی گھسا کے اس کے اندر سے کچھ نکالتا ہے جس سے سوفی کو کافی درد ہوتا ہے ادھر ایمی اس یو این آفیس میں پہنچ کے ایک سولجر سے مدد مانگتی ہے لیکن وہ سولجر اسے کہتا ہے کہ وہ پولیس والا نہیں ہے اسی لیے وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا ایمی اسے منانے کی لاکھ کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی ذرہ بھی نہیں سنتا اور اسے وہاں سے ترنت جانے کے لیے کہتا ہے تب ہی ایمی کو وہ لڑکا ملتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ یہ لوگ اس کی مدد نہیں کرنے والے تو انہیں خود ہی اس کی دوست کو ڈھونڈنا ہوگا تب ہی ایمی وہاں پہ ایک جنرل کو آتا دیکھتی ہے تو وہ اس سے مدد مانگنا چاہتی ہے لیکن وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ وہ جنرل کے پاس پہلے بھی جا چکا ہے لیکن اس نے اس کی کوئی بھی مدد نہیں کی تھی تو وہ اس کی مدد بھی نہیں کرے گا ادھر کچھ دیر بعد صوفی کو ہوش آتا ہے تو وہ اٹھ کے کمرے کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر ایک فون پہ پڑتی ہے تو وہ کال کرنا چاہتی ہے لیکن اس میں سگنل نہیں آ رہے ہوتے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس آدمی نے اس کے پرائیویٹ پارٹ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور یہ دیکھ کے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے وہ وہاں سے باہر نکلتی ہے تو ٹنل کی اور جاتی ہے جہاں اسے والی لڑکی ملتی ہے جسے سٹارٹنگ میں اس نے کرٹناپ کیا تھا وہ لڑکی بلکل شانت تھی اور کچھ بول نہیں رہی تھی صوفی کو لگتا ہے وہ بریڈر سے ملی ہوئی ہے تو وہ اسے تھپڑ مار کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ چاروں طرف مائنز بچی ہوئی ہے جس سے وہاں سے بھاگ نہیں سکتی وہ لڑکی صوفی کا ہاتھ پکڑ کے اس سے اشاروں میں کہتی ہے کہ یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے کبھی صوفی کو ایک کبوتر نظر آتا ہے تو وہ موبائل فون میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے اور اس کبوتر کے پیر میں باندھ کے اسے اڑا دیتی ہے تاکہ وہ اس فون کو گاؤں تک پہنچا سکے اور وہ لوگ اس کی جان بچا سکیں ادھر ایمی اور وہ لڑکا صوفی کو ڈھونڈتے ہوئے تھنک جاتے ہیں لیکن وہ انہیں نہیں ملتی وہ لڑکا ایمی سے کہتا ہے کہ آج گاؤں میں کچھ فنکشن ہے تو وہ وہاں چلتے ہیں وہ گاؤں والا بندہ ایمی کو دارو بلا دیتا ہے جس سے وہ نشے میں آ جاتی ہے تب ہی جانرل وہاں آ کے ایمی کو ٹچ کرتا ہے لیکن ایمی کو کچھ پتا نہیں چلتا جب ایمی تھوڑا نارمل ہوتی ہے تو وہ جانرل سے کہتی ہے کہ اس کی دوست گائب ہو گئی ہے اور اسے اس کی مدد چاہیے اسے ڈھونڈنے کے لیے جانرل اس کی بات ٹالتے ہوئے اس سے فلرٹ کرنے لگتا ہے جس سے ایمی کو پتا لگتا ہے کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرنے والا ادھر صوفی اور اس لڑکی کو چنگل سے کچھ آواز آتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ بریڈر واپس آ گیا ہے وہ دونوں واپس ٹنرل میں جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ سکیں ادھر وہ لڑکا جنرل کو اپنا کیمرہ دیکھے کہتا ہے کہ وہ اس کی ایمی کے ساتھ ایک فوٹو کھیجے اور ہمیں کچھ جلگ دکھائی جاتی ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنرل ہی بریڈر ہے ابھی اس لڑکے یہ گاؤں کے بچوں کی شلانے کی آواز آتی ہے تو وہ ان کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک فون ہے جسے دیکھ کے وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس گاؤں میں کسی بھی گھر میں فون تھا ہی نہیں وہ ان بچوں سے اس فون کو چھین لیتا ہے اور انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے ادھر بریڈر اپنے ٹنرل میں پہنچ جاتا ہے اور سوفی اس سے چھپ رہی ہوتی ہے وہ سوفی کو کسی طرح ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے پکڑ کے واپس باند دیتا ہے ادھر پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ آدمی ایمی کو سلا دیتا ہے اور تب ہی وہ لڑکا چھپکے سے آ کے ٹی وی میں اس فون میں موجود ویڈیو چلاتا ہے جس میں سوفی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس آدمی نے اسے قید کر رکھا ہے تو وہ جلدی آ کے اسے بچا لیں یہ سن کے وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ایمی نشے میں ہوتی ہے اسی لیے وہ کچھ سن نہیں پاتی اگلے دن جب ایمی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ویڈیو ریکارڈر کو آن پاتی ہے جب وہ اسے پلے بیک کرتی ہے تو ایمی کی ویڈیو واپس سے پلے ہوتی ہے یہ دیکھ کے ایمی حیران ہو جاتی ہے اور اپنی دوست کو بچانے کے لیے ترنت وہاں سے نکل جاتی ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ جو لڑکا اس کی مدد کر رہا ہے وہی سوفی کا اصلی کڈنا پر ہے وہ ترنت وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور بہت روتی ہے ادھر وہ بریڈر سوفی کو فورس والے پانی سے نہلا رہا ہوتا ہے جس سے اسے کافی درد ہوتا ہے کچھ دیر بعد ایمی یو این آفیس پہنچتی ہے اور جنرل سے مدد مانگتی ہے تو جنرل اس سے کہتا ہے کہ اس کی دوست کو وہ ڈھونڈ لے گا تب ہی جنرل اپنی ڈرور کھولتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل کے پاس وہی اجار ہے جو بریڈر کے پاس تھا یعنی اب یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ جنرل ہی بریڈر ہے وہ ایمی کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھتاچ کرتا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ سوفی کہاں گائب ہو گئی ہے وہ ایمی کو اس بوڑھے کپل کے گھر لے جاتا ہے اور اسے اس مسنگ لڑکی کی فوٹو دکھاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ اس لڑکی کے ماتا پتا ہے اور یہ لڑکی اچانک یہاں سے گائب ہو گئی تھی ٹھیک ویسے ہی جیسے سوفی گائب ہوئی ہے یہ اولڈ کپل اس جنرل کو ایسے گھورتے ہیں جیسے انہیں پتا ہو کہ اسی نے اسے کڈناپ کیا ہے اس کے بعد جنرل اپنے سولڈر سے کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کام ہے تو وہ وہاں سے جا رہا ہے اور وہ ایمی کو اپنے ساتھ کیمپ میں ہی رکھے وہ جنرل ایمی کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر ہی پہرے داری دیتا ہے ادھر وہ لڑکا جب جنگل میں ہوتا ہے تو وہ جنرل کی گاڑی آتے دیکھتا ہے اس گاڑی سے جنرل اتر کے ٹنل کی اور جاتا ہے جسے دیکھ کے اس لڑکے کو پتا چل جاتا ہے کہ جنرل ہی وہ بریڈر ہے جو لڑکیوں کو کڈناپ کرتا ہے تب ہی ریڈیو کی مدد سے ایمی ہیلپ بلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ریڈیو اس جنرل کے کار سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کی آواز وہاں آتی ہے جب وہ لڑکا ایمی کی آواز سنتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کیامپ میں ہے اسے بچانے کے لیے وہ کیامپ میں جاتا ہے اور ایمی اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے کیونکہ ایمی کو لگ رہا تھا کہ شاید وہی کڈناپر ہے وہ ایمی سے کہتا ہے کہ وہ دروازہ کھولے اسے کڈناپر کا پتا چل گیا ہے لیکن ایمی اس کی ایک نہیں سنتی تب ہی ایمی کھڑکی توڑ کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور وہ لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہے ایمی گاڑی میں ترنت بیٹھ کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ لڑکا اسے نہیں روک پاتا وہ اپنی بائک سے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جنرل ہی سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایمی اس کی باتوں پر وشواش نہیں کرتی ایسا جنرل صوفی کو شوق دیتا ہے کیونکہ اس نے وہ فون وہاں بھیج کے بہت بڑی گلتی کی تھی اس کے بعد وہ صوفی کا گلہ دبانے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ایسی گلتی دوبارہ نہ کرے ادھر صوفی کو جنرل کی گاڑی دکھتی ہے تو وہ اپنی گاڑی روک لیتی ہے اور ٹنل کی اور جانے لگتی ہے تاکہ وہ جنرل سے مدد مانگ سکے وہ لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن صوفی نہیں رکتی تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ایلیا کے چاروں طرف مائنز بچھی ہوئی ہیں یعنی یہاں سے اندر جانا بہت مشکل ہے اندر وہ جنرل صوفی کے دات نکال دیتا ہے جس سے اسے کافی درد ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی جیب میں انجیکشن لگا دیتا ہے جس سے وہ گونگی ہو جاتی ہے ایمی مائنز سے بچتے ہوئے کسی طرح اندر پہنچتی ہے اور وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے جاتا ہے تب ہی ایمی صوفی کو دیکھتی ہے جسے باندھا گیا تھا جنرل ایمی کو دیکھ کے ناٹک کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس نے صوفی کو ڈھونڈ نکالا تب ہی وہ لڑکا وہاں آ کے جنرل پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا موقع دیکھ کے ایمی جنرل کی گن اٹھاتی ہے اور ان دونوں پہ تان دیتی ہے وہ صوفی سے پوچھتی ہے کہ اصلی کرنہ پر کون ہے لیکن صوفی اسے کوئی جواب نہیں دے پاتی کیونکہ جنرل نے اسے گونگا کر دیا تھا تب ہی وہاں وہ لڑکی آتی ہے جسے وہ لڑکا دیکھ کے رونے لگتا ہے ایمی اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کس نے کرناپ کیا تھا تو وہ لڑکی جنرل کی طرف انگلی اٹھاتی ہے تب ہی وہ لڑکا جنرل سے اپنے آپ کو چھوڑا کے اس لڑکی سے ملنے جاتا ہے تو ایمی اسے شوٹ کر دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ اس لڑکی کو مارنے جا رہا ہے ایمی جب صوفی کو چھوڑانے جاتی ہے تو صوفی اسے اشارہ کرتی ہے کہ اس نے غلط آدمی کو مار دیا تب ہی جنرل ایمی وہ پکڑ لیتا ہے اور اس پہ حملہ کر دیتا ہے وہ اس کا ایک ہاتھ کاٹنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی صوفی اپنے آپ کو چھوڑا کے جنرل پہ حملہ کر دیتی ہے وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں اور جنرل ان کا پیچھا کرتا ہے جنرل ایک طرح کی گیس سونگتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور اس کی آواز پوری طرح بدل جاتی ہے مانو کہ وہ کوئی دانف بن گیا ہو وہ ایمی اور صوفی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انہیں مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ لڑکا وہاں آ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے جو کہ ابھی زندہ تھا کیونکہ وہ گولی اس کو بچ چھوکے نکلی تھی بلیڈر کو اس کے وار کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اس لڑکے کو پکڑ کے زخمی کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک زنزیر سے ایمی اور اس لڑکے کا گلہ دمانے لگتا ہے اور چاکو سے انہیں سٹیاب ہی کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ بڑھا آدمی وہاں آ کے جنرل کے سینے میں ایک چاکو غصا دیتا ہے جس سے جنرل زخمی ہو جاتا ہے وہ جنرل کا گلہ کاٹ کے اسے مار ڈالتا ہے اور ان سب کو وہاں سے لے جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صوفی اور ایمی اپنے دیش واپس جا رہی ہیں اور وہ لڑکا انہیں بتاتا ہے کہ جو لڑکی اس گاؤں سے گائب ہوئی تھی وہ اس کی گرل فرینڈ تھی جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا اور وہ بڑھے پیرنٹس اس کے ماں باپ ہیں جو آپ خوشی سے رہیں گے صوفی اور ایمی واپس اپنے دیش چلے جاتے ہیں اور مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جہاں ایک بریڈر لڑکیوں کو کڈناپ کر کے انہیں بندھی بناتا تھا اور ان سے وہ چاہتا تھا کہ وہ بچے پیدا کروا سکے وہ وار کے ٹائم کی ٹنل کو استعمال کرتا تھا یہ کام کرنے کے لئے اور اس کے پاس ایک گیس بھی تھی جسے سونگ کے وہ سکتیشالی بن جاتا تھا دوستو یہ گیس ضرور ورڈ وار کے سمیہ کی رہی ہوگی جہاں سولجرز پہ کافی ایکسپریمنٹ کیے جاتے تھے انہیں طاقتور بنانے کے لئے تاکہ وہ وار کو لڑکے جیت سکیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لئے مووی لنکس کے لئے آپ ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند موسیقی